ہمیں سمجھ لیے کہ یہ کوئی اور لاؤ یہ تمہارے بارے 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 بار سے بہت آگی کی بار ہے السلام علیکم بہت سی خواہشات وہ ہوتی ہیں جو ہماری افورڈی بلیٹی سے باہر ہوتی ہیں لیکن اللہ پاک کو تو سب جانتے ہیں اور وہ وسیلے بنا دیتے ہیں اور ایسا ہی ایک وسیلہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے بھی بنایا اور ہماری خواہش کو فولفل کیا اور جیسے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے ویزٹ کریں اور وہاں کے انوائرمنٹ کو اور وہاں کی فیسلیٹیز سے انجوائے کریں تو ہم نے بھی ایک ایسی خواہش کی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری وہ خواہش کو پورا کیا لیکن وہ خواہش ہمیں اللہ تعالی نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہماری خواہشات کو پورا کیا تو جی اللہ تعالی کے کرم اور علی صاحب کی بہربانی سے آج زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت ویلاغ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنے دن کو کیسے سپیشل بنایا اور اپنے آپ کو کیسے سپیشل فیل کروایا علی کے ساتھ ہم ناشتہ کر کے نکل پڑے اور یہ ویلاغ جو ہے یہ میں نے پاکستان کے بہت ہی خوبصورت سٹی یعنی کہ اسلام آباد میں موجود ایک بہت ہی خوبصورت ہوتیل میں بنایا ہے اور جی یہ ہے سرینہ ہوتیل جو کہ اسلام آباد میں واقعہ ہے اور سرینہ ہوتیل میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام ممالکی فیسلیٹیز موجود ہیں اور آپ اگر کوئی انوائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں جا کے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو انجوائے کروا سکتے ہیں اور ہر طرح کے فیسلیٹیز سے کوئی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت ویلاغ تھا اور اس کو آپ انجوائے کیجئے گا زبردست قسم کا یہ ویلاغ ہے اور خاص طور پر یہ جو ہوتیل ہے اس میں ہر طرح کا انوائرمنٹ موجود ہے جہاں پہ آپ ہر طرح کے کزین کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی ایسی فیسلیٹیز ہیں جن کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں سپا بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ہی اچھے چائنیز ریسٹورنٹ ہیں اس کے علاوہ تھائیز ہے اٹیالین ہے فرنچ ہے بہت اچھا آپ کو یہاں پہ کھانے کو بھی ملتا ہے اور ہر کھانا جو ہے آپ کو اس ایٹموسفیر کے حساب سے ملتا ہے تو جی یہ ہم نے کی ہے انٹری اور انٹری کرتے سار یہاں پہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت میوزک کا انتظام کیا ہوا ہے اور یہ زبردست قسم کے میوزک کے ساتھ ہم اندر داخل ہوئے اور ہم نے پورا یہاں سے ویزٹ کیا ان کا جو انٹرنس ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا انہوں نے بنایا ہوا ہے زبردست قسم کے اندر دیکوریشنز کی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت ہی پیس فول ہے یہاں پہ آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ آپ کو انسکیور فیل ہو لیکن یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو بہت ہی سکیور فیل کریں گے اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو ایریٹیٹ فیل کروائے یا لوگ آپ کو جھانک رہے ہوں یا لوگ آپ کو ایریٹیٹ کر رہے ہوں کچھ بھی ایسا پرابلم نہیں ہے بہت پیس فول انوائرمنٹ ہے خوبصورت انوائرمنٹ ہے اور یہاں پہ آپ آ کے اپنے مائنڈ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریلیکس کر سکتے ہیں ہر طرح کی یہاں پہ فیسیلیٹیز موجود ہیں یہاں پہ زبردست قسم کے انوائرمنٹ دینے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے کھانے موجود ہیں ہم بھی یہاں پہ کھانے کے لئے پہنچے اور کھانے میں ہمیں چائنیز پسند تھا اور ہمیں بھوک تو بہت لگ چکی تھی ہم نے یہاں پہ پہلے اپنے لنچ کو فینش کیا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم پورے ہوتیل کا وزیڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی میں کرواؤں گی تو یہ ہے چائنیز ریسورنٹ یہاں پہ ہم نے چائنیز انجوائے کیا اور چائنیز انجوائے کرنے کے بعد ہمیں ویڈیو الاؤ نہیں تھی اور ہم بنا سکتے تھے لیکن ہم نے اچھا نہیں فیل کیا کہ یہاں پہ ہم ویڈیو بنائیں تو جلدی سے ہم نے کھانا اپنا فینش کیا اور فینش کرنے کے بعد ہم نے رخ کیا اوپر کا کہ تاکہ ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف بھی جا سکیں اور اوپر بھی وزیٹ کر سکیں تو جی یہاں پہ ہم نے بہت ایسی فیسلیٹیز کو ویل کیا جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو اپنی زندگی میں انجوائے کر سکتے ہیں جو لوگ بائل جانا فوڈ نہیں کر سکتے وہ یہاں آگے اپنے آپ کو فیسلیٹیٹ کروا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیشل فیل کروا سکتے ہیں یہ جی ہم لفٹ کا انتظار کر رہے تھے یہاں پہ تاکہ لفٹ آ جائے ابھی لفٹ کے آنے میں ویٹ کر رہے تھے تو ہم نے کہا ہم آپ کو فلاورز کی تھوڑی سی وہ دکھا دیں ویڈیو تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ ویٹ کرنے کے بعد ہم لفٹ میں سوار ہوئے اور لفٹ ہمیں لے کے گئی نظارہ لاؤنچ میں بہت ہی خوبصورت ویو ہے زبردست قسم کا وہاں سے آپ کو پورے اسلام آباد کا خوبصورت ویو آتا ہے اس کے علاوہ جیسے ہم نے اوپر انٹری کی زبردست قسم کی خوشبو آئی تھی بہت ہی زبردست قسم کی کھانوں کی سمیل جو تھی اس کے علاوہ بہت ہی پیاری پھولوں کی سمیل تھی اس کے علاوہ بہت اچھی فریگنس موجود تھی آپ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں آگئے ہیں زبردست انوائرمنٹ اور زبردست خوشبووں کے ساتھ ہم نے اندر انٹر کیا اور اس کے بعد ہم باہر نظارہ دیکھنے کے لیے لوبی میں چلے گئے اور جی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست قسم کے وہاں پہ انہوں نے فروٹس اور ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز اور ڈیفرنٹ قسم کے جو کھانے اور لگائے میں ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹیریز کی طرف رکھ کیا تاکہ ہم جو باہر کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکے اور آپ کو بھی دکھا سکے کہ کتنا خوبصورت یہاں سے پورا اسلام آباد نظر آتا ہے اور اسلام آباد کا ویو کتنا اچھا نظر آتا ہے ہم نے جی باہر انٹری کی تو باہر کا انوائرمنٹ واقعی میں بہت خوبصورت تھا بہت ہی زبردست قسم کا ویو تھا کھلا آسمان سبزہ اس کے علاوہ نیچے سویمنگ پول بہت ہی پیارا ویو دے رہا تھا اور یہاں پہ ہم نے کافی دیر سٹیک کیا ہاف این آر تک ہم نے یہاں پہ سٹیک کیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک ڈرنگ پیا جو کہ زبردست قسم کا ڈرنگ تھا اور بہت ہی ٹیسٹ فول تھا اور ان کا بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہونے کے ساتھ یہاں پہ پیس آپ کو بہت ہی زیادہ ملے گا آپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت سا فیل ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی کسی اور دنیا میں آگئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اوپر سے میں آپ کو ویزٹ کروا رہی ہوں اس کا بہت ہی پیارا اس کا ویزٹ ہوتا ہے یہ ہے جی سرینہ ہوتیل اسلام آباد کا مونوگرام جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھی بہت ہی خوبصورت گرینری اور بہت ہی پیارا ویو وارٹر کا یہ دیکھیں جی نیچے سویمنگ پول کا بہت پیارا ویو ہے سویمنگ پول میں لوگ سویمنگ کر رہے تھے اس لیے میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں ان کی ویڈیو بناوں اور کچھ ایتھکس ہوتے ہیں انسان کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا اس کو اس کی لائے میں انجوائے کرنے دیتا ہے ہم اپنے ہی ساتھ سے انجوائے کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا وہاں کا ایٹموسفیر ہوا ہوا ہے اور بہت ہی تھنڈی ہم آئیں چاہ رہی تھی بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی خاص طور پر وہاں پر ٹیولپ کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی تھی اور اس کے علاوہ جو گرینری اور جو وارٹر کمبینیشن ہے یعنی کہ بلو کلر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت وہاں پر فیل ہو رہا تھا بہت ہی زیادہ پیس تھا بہت ہی زیادہ خاموشی تھی کوئی کسی کو ڈسٹراب نہیں کر رہا تھا کوئی کسی کی لائف میں انٹر نہیں کر رہا تھا ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی کوئی کسی کی طرف غلط نظروں سے یا غلط انٹینشن سے نہیں دیکھ رہا تھا بہت ہی مائنڈ بلوئنگ یہاں پہ جو تھا انوارمنٹ تھا زبردست قسم کا انوارمنٹ تھا یہ بہت ہی اچھا ریلیکسنگ فیل کروارا تھا اور یہاں پہ بیٹھ کے بہت ہی مزہ آیا یہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا اور زبردست قسم کی خوشبوں کے ساتھ زبردست قسم کے ڈرنک کو انجوائے کیا یہاں پہ انجوائے کرتے کرتے ہم نے سوچا کہ ہم آگے جو ان کی فسیلٹیز ہیں وہ بھی اویل کریں سپا میں بھی ابھی ہم نے جانا تھا اس کے ساتھ ہم نے بہت سی دوسری فسیلٹیز بھی انجوائے کرنی تھی جم بھی ہم نے دیکھنا تھا اور ڈیفرنٹ قسم کے اور بھی جو ان کی فسیلٹیز ہیں وہ بھی ہم نے انجوائے کرنی تھی تو جی ہم نے سوچا کہ ہم چلتے ہیں نیچے کی طرف اور جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوئے یہ آپ کو وزیٹ کرواری ہوں ان کے لاؤنچ کا بہت ہی خوبصورت ادھر میں ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھیں کے نیچے کا ویو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے بہت ہی ریلیکسنگ لگتا ہے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہو تو یہاں پہ ایک سے آدھا گھنٹہ اگر آپ سپینڈ کرتے ہیں تو یقین مانے آپ بہت ہی فریش ہو جاتے ہیں آپ کا مائنڈ بہت ہی ریلیکس ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کو ریلیکسنگ فیل ہوگا اور یہاں پہ موجود جو فریگنس ہے وہ تو آپ کو پاگل ہی کر دیتی ہیں تو جی یہ آج تک کا ویلوگ ہے ابھی یہ میرا ویلوگ جاری ہے انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو اور بھی میں چیزیں دکھاؤں گی میرے ساتھ رہے گا اور اس کو دہنے کا تینکیو سو مچ